بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیونت سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر ون بیٹا ہم لیسن نمبر ون کی ایکسرسائز کو کر رہے تھے اور آج ہم نے یہ ایٹ سینونمز کرنا ہے ہم نے کومن نوم کی ڈیفنیشن اگزمپلز کرنا ہے اور ہم نے پروپرنون کو کرنا ہے اور ہم نے پروپرنون کو کرنا ہے یعنی کہ نوم کی two kinds کو common اور پروپرنون کو اور ایک پارٹ سب سے پیچ پروپرنون کو کرنا ہے تو سٹارٹ کریں گے ہم سینونمز سے بیٹا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے use استعمال کرو ایک لوگت استعمال کرو to write لکھنے کے لیے the synonyms synonyms لکھنے کے لیے مترادف لکھنے کے لیے اور the following words مندرجازل الفاظ کے بیٹا تھیسیرس کہتے ہیں a thesiris is a book containing synonyms containing synonyms of a word یعنی کہ ایک word کے یعنی کہ انگلیش کا انگلیش میں ہی meaning ٹھیک ہے مثال کے طور پر brilliant ایک ورڈ ہے brilliant ایک ورڈ کیا بیٹا brilliant brilliant کا مطلب ہے روشن تو انگلیش میں ہم کہہ سکتے ہیں bright ہم کہہ سکتے ہیں glittering ہم کہہ سکتے ہیں twinkling ہم کہہ سکتے ہیں sparkling okay یعنی کہ انگلیش میں same تو اردو میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں مترادف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا مترادف ٹھیک ہے جی اے ان کو دیکھتے ہیں جی first one بیٹا deliver deliver کا مطلب دینا تو ہم لیکھ سکتے ہیں give guide line کا مطلب بیٹا ہدایت نامہ ہم کہہ سکتے ہیں instruction ہم کہہ سکتے ہیں principle legitimate کا مطلب بیٹا نافذ العمل ہم کہہ سکتے ہیں جی valid lafful کا مطلب بیٹا cononugise یعنی کہ legal willingly کا مطلب بیٹا رضا مندی سے یعنی کہ readily custody کا مطلب بیٹا حفاظت میں لانا یعنی کہ security stray کا مطلب بیٹا گم رہا یعنی کہ depraved convey کا مطلب بیٹا پہنچانا یعنی کہ communicate okay بیٹا is it clear okay next بیٹا common noun کیا بیٹا common noun یہ ہم already اس کو کر چکے ہیں انگلیش بھی میں بھی آپ نے اس کو کیا ہوگا اور یہاں بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا دیکھیں یہاں لی پہ لکھو جی a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind for example women dog bag office hospital sector بیٹا اس کو اڈدوں میں کہتے ہیں common noun کو اسم نکرا بیٹا اسم نکرا ایسا نام ہے جو ہر شخص ہر مقام یا ہر مشترک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نام تمام افراد تمام مقامات اور تمام اشیاء جن کا تعلق ایک ہی جماعت اور قسم کے لیے مشترک طور پر استعمال ہوتا ہے اوکے you are getting my point اب دیکھیں example مثال کے طور پر بیٹا woman عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے dog کوئی بھی ہو سکتا ہے دیک کوئی بھی ہو سکتا ہے office کوئی بھی ہو سکتا ہے hospital کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اب ایک اور چیز a common noun doesn't require a capital letter بیٹا اس میں نکرا یعنی کہ common noun کو capital letter کی ضرورت نہیں ہوتی and takes an article before it اور جو common noun ہے اس سے پہلے کیا استعمال ہوتا بیٹا article استعمال ہوتا ہے اب article کون کون سے definite definite or indefinite یعنی کہ the a اور an یہ استعمال ہوتا ہے common noun سے پہلے لیکن اس کو capital letter کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے جیسے عورت ہے کوئی ہو سکتے اب یہاں پہ ایک example دوں اگر بیٹا عورت ہے اگر ہم کہیں عائشہ تو عائشہ کا capital آ جائے گا لیکن عورت کوئی ہو سکتی ہے پھر ہم نے specific کر دیا بھئی عائشہ یعنی فلان ٹھیک ہے یہ common سے کیا ہوگیا پھر proper ہوگیا is it clear ہم سکول کی بات کرتے جی سکول ہے تو سکول common ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جب ہم بات کریں گے the allied education پھر یہ common سے کیا ہوگیا بات proper ہوگیا ٹھیک ہے جی اچھا next بات proper known is the name of some particular person place or thing ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں معارفہ مقصود شخص مقصود مقام یا مقصود چیز کے نام کو اس میں معارفہ کہتے ٹھیک بات اب اس میں example دیکھیں اسلام سیکٹر سیکٹر اب دیکھیں i capital q capital i again capital first letter capital ہوتا ہے proper known is always written with a capital letter at the beginning of and doesn't usually take an article اور اس سے عام طور پر اس سے پہلے article استعمال نہیں ہوتا اور اس کا first letter capital استعمال ہوتا ہے اب ایک activity یہ آپ نہیں کرنی ہے read paragraphs text پیراگراف نمبر 3 4 5 میں سے آپ نے common nouns کو نکالنا ہے ان کی list بنانی ہے اس کے بعد read the last paragraphs آخری جو پیراگراف سے آپ نے لیسن کی ان کو پڑھنا ہے اور آپ نے proper noun کی بنانی ہے list بنانی ہے is it clear ok اس کے بعد پیٹا pronoun کیا بیٹا pronoun اس کو ہم پارس سپیچ میں کر چکے اس کو اس کی definition دیکھ لیں pronoun is a word used instead of noun our name to avoid repetition بیٹا pronoun ایک ایسا word ہے جو کیا کرتا ہے جو کہ noun کو بار بار repeat نہ کیا جائے یعنی کہ noun کی repetition سے بچنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں pronoun یعنی کہ ایسا لفظ جو noun کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ personal pronouns یہ آپ کو table بھی کرایا ہو ہے ای ای ت ی شی دے وی مثال کے طور پر اب دیکھیں pronouns can be used as subject as well as object ان کو subject کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب مثال دیکھیں selim and ajmal are neighbors selim and ajmal یہاں پہ noun استعمال کی اب لکھا they یعنی کہ selim and ajmal they استعمال کیا they are fast friends یعنی کہ وہ بہترین دوست ہیں everybody knows them اب یہاں پہ as a subject استعمال ہوا اور یہاں پہ as a object استعمال کیا ہے اب یہ بھی activity read the following and underline the pronouns اب یہاں ان میں سے ہم نے pronoun کو کیا کرنا بہتر underline کرنا ٹھیک ہے اب لکھو جی he کیا بہتر pronoun he delivered his pronoun ٹھیک he again his their if you you بہتر us me you all praise is due to Allah so we him ٹھیک you viewer یہ کیا تبیر pronoun تھی in کون underline کی ٹھیک بیٹا یہ آج کا ہمار lecture تھا اس کو آپ نے prepare کرنا ہے thank you so much Allah afirz